اسلام علیکم جی ویڈیو بیکٹو ایک ویڈیو اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے قربانی سیزن آگیا ہے قربانی عید قربان آگئی ہے تو یہ قربانی سیزن ہی عالموس شال رہا ہے تو اس میں ہم موسلی جو ویڈیوز زیادہ تار آئیں گی وہ قربانی کے لیٹیڈی آئیں گی کہ کیا کیا آپ نے دینے اور کیا کیا نہیں دینے بکروں کو اور کن چیزوں سے جو بکروں کی گروہ تھا بہت اچھی ہو جائے گی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں صبح بھی نو دس بجے کا ٹائم ہے اور بکرے جو ہیرام سے ریسٹ کر رہے ہیں سارے جاندر میں زوم بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ سارے بکرے بیٹھے ہیں میں ماشاءاللہ سے اندر بھی ایک بکری ہے صرف اور باقی سارے بکرے ہیں یہ دیکھیں بکرا آگیا اپنے پاس یہ اپنا دوست آگئے ہیں جو کہ جیسی میں اندر آتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ ہی یہ رہتے ہیں تو ان کو ابھی صرف دو دن ہوئے ہیں خوراک لگائے پہ یعنی جو ہم منڈا وغیرہ دے رہے ہیں ان کو اس پہ لگائے ہوئے صرف ابھی دو دن ہی ہوئے اور ماشاءاللہ سے اچھا ازالٹ آنا شروع ہو گیا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھے خوراک آئی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے تو یہی بات ہے اور آج کی ویڈیو اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ ٹاپک وائز بنائی جائیں کہ اس چیز کا کیا فائدہ اور اس چیز کا نقصان کیا ہے تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس چیز پر بنائی جائے کہ بکروں کے لئے ریسٹ کتنا ضروری ہے دیکھیں سارا باڑا صاف سترا ہے اور سارا کچھ ہے یہ پکی جگہ بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن جتنے بھی جانور ہیں وہ دیکھیں وہ چھاؤں کے اندر بیٹھے ہیں لیکن کچھ ہی جگہ ہے جو ریتلی سی جگہ ہے دروازے کے ساتھ وہ ادھر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانوروں کے لئے جو ریتلی سی زمین ہوتی مٹی ہوتی بہت ایمورٹ ہوتی ہے وہ ادھر فل ریسٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سے اپنا ہمارا بڑا ایک بکر ہے اور یہ بھی خوراک بڑا کھا کے بیٹھے ہیں میں رات کو ان کو میں نے ونڈا ڈالنا شروع کی ہے اور علید علید ڈالنا شروع کی ہے کیونکہ بکروں کا سائز تھوڑا اوپر نیچے ہے یعنی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے تو ایک دوسرے سے لٹتے بہت ہیں یہ خوراک ہاتھ اٹھائیں تو اب ہر کسی کو علید 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 میں نے خوراک دینی شروع کی ہے تاکہ فٹ رہیں اور تندرست رہیں اور ابھی آج کا یہی ہے کہ ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ رات کو آپ نے خوراک ڈالی ہے بکروں کو جو روٹین میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رات کو آپ نے بکروں کو خوراک ڈالی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ریسٹ دے دینا پانی ایک دفعہ آپ نے اٹھا لینا ویسے تو ہم پانی ویرن نہیں اٹھا رہے ہوتے لیکن آپ نے پانی ایک دفعہ اٹھا لینا اور تقریباً دو گھنٹوں کے بعد آپ نے پانی رکھ دینا ہے پانی کی فریش پانی کی چوبیس گھنٹیں ہونی چاہیے کہ آپ بڑے کا چکر لگے تو آپ پرانا پانی اٹھا کے پھینک دیں اور نیا پانی ڈال دیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ریسٹ ریسٹ والا جو ان کا ایریہ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے کیونکہ ہم سارا دن ریسٹ ہی کرنا ہے اور پھر شام ٹائم ونڈے ٹائم دوبارہ ان کو ڈالا جائے گا ابھی آج کل برسیم چل رہا ہے لوسن ابھی آیا نہیں ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بھی ماشاءاللہ سے لادو بھی فٹ ہے بلکل اور سارے جانور وہ دیکھیں پانی پی رہے ہیں فریش پانی ڈال آف ہے ان کو اور پانی بلکل فریش وغیرہ پی رہے ہیں سارے جانور بلکل ٹھیک ہیں کل ان کو نلائے بھی تھا میں نے لادو کو بھی نلائے اور ساتھ وہ جو کالی چینی ہے اس کو بھی نلائے اور ابھی میرے خواہ سے چارے کا ویٹ کر رہے ہیں چارہ ان کو ڈال آف ہے اور یہ جب سوک جاتا ہے یہ بھی کھاتے ہیں سارا کچھ کھاتے ہیں ان کو ذرا مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ نا دوبارہ کھانا لگ جائیں گے یہ چیزیں آپ کو خودی کرنی ہوتی ہیں اب یہ نیچے سے تازہ آگیا تو یہ کھاتے رہیں گے سارا اور یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ ایک بکرہ ہے اس نے بھی سید بنانے شروع کر دی ہے لیدہ لیدہ بکروں پر محنت ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف وندہ ڈال دو یا یہ چیزیں ڈال دو اسے کچھ ہو جاتا ہے نہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو ہر بکرے کے اوپر لیدہ محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ اپنا بنتی کھڑا ہوئا ہے بنتی کو بھی ابھی کربانی ویلے بکروں کے ساتھ ہی وندہ دے رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ ان کی بڑھ دیئے دیکھیں یہ بکرہ پانی پی رہا ہے اور تب سے پانی پی جا رہا ہے تو یہ جیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وندہ کے بات کہ پانی پیئیں اچھا ساتھ ستھرا پانی ہو تو بلکل یہ فٹ ہو کر پی رہے ہوتے ہیں ابھی یہ سارے بکرے ریسٹ پی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کہ بلکل صحت واندہ فٹ ہے تو کربانی کے لئے ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ اپنی بکری ہے یہ بچوں کے پاس آگے کھڑی ہوئی ہے بچے ماشاءاللہ اس کے فٹ ہیں ابھی تک انشاءاللہ ان کو ابھی مید جو ہے انسان پلان کرتا ہے ان کو ابھی ہم ایت تک ہی لے کے جائیں گے ایت کے لئے پرپیئے کریں گے انشاءاللہ ان دو بکروں کو اس کا نام ابھی کوئی فائنل کیا نہیں ہے ایک نام ہے انشاءاللہ ونیکس فیڈیو میں بتائیں گے ان دونوں بھائیوں کے لئے جڑو بھائیوں کے لئے کوئی نام سجیسٹ کرتے ہیں بہت پیارا سا کیونکہ ہماری ایک فیملی بن گی ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں میں نہیں کمنٹ یا ویڈیو پلوٹ کرتا تو رپلائے آ جاتے ہیں کمنٹ آ جاتے ہیں کہ بھائی ویڈیو پلوٹ کریں ماشاءاللہ یہ بکری کھڑی ہے سارے بکرے جو ہیں سارے جو جانور ہیں سیتمند ہیں ریسٹ کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اور یہی تسلی بھکشگام ہوتا ہے اور اسی میں خوشی رہتی ہے کہ ہمارے جاندر جو ہیں فٹ ہیں باقی ابھی بس آج کے لئے میرے خیال سے یہ ویڈیو بہت ہے کافی لنسی نہ ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی نیو ٹوپک کے ساتھ کہ کسی ایک چیز پہ بناتے ہیں کہ ونڈا کیا ہونا چاہیے یہی چیزیں کیا ہونی چاہیے اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور بیسک سی ویڈیو بنائیں گے ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے ان کو آپ سیب کھلائیں یہ کریں وہ کریں اس طریقے سے جاندر آپ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے کمرشل فارم پہ اگر آپ نے شوک کے لئے پال لیا ہے ایک جاندر پال لیا ہے تب آپ جو مرضی ان کو کھلا دیں آپ ان کو بشک سونا کے وہ کھلاتے رہیں ورک کھلاتے رہیں چاندی کے ورک کھلاتے رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ان کو سیب کے مربعے کھلائیں آپ ان کو گاجر کے مربعے کھلائیں جو مرضی مربعے کھلائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جب کمرشل کوئی دس بارہ بکرے پال رہی ہوتے ہیں تب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تب اور جو چیزیں ہوتی ہیں جو اصل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا سارا کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہوتا آفیس